اسلام علیکم میں ہوں فارغ بلوچ بزنس جنلیس امار ڈیجیٹل گیارہ جون کو تحریک انصاف حکومت نے اپنا تیسرا بجٹ پیش کر دیا انفیک بجٹ کے آنے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پہ ہائپ کریئٹ کر دی گئی تھی کہ یہ ایک عوام دوست بجٹ ہوگا اور عمران خان نے بھی اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیئے کہ عوام کو خوشکبری ملے گی ریلیف ملے گا اور بجٹ کے آنے کے فوراں بعد ہی ہیش ٹیک پرو پبلک بجٹ جو ہے وہ بیسکلی ٹرینڈ ہونا شروع ہو گیا تھا سوشل میڈیا پر دوسری جانے مخالف جماعتوں نے ہمیشہ کی طرح اس پر کڑی تنقید کی اور ایک پولیٹیکل نوائس کریئٹ ہو گئے سوشل میڈیا پہ اس تمام شور شرابے کے اندر جو سین وائسز ہیں وہ دب جاتی ہیں اس لئے ہم آج یہ ویڈیو کر رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے بجٹ کا لیکن سبجیکٹ ایکسپرٹ کی مدد سے میری کوشش ہوگی کہ اپنے آپ کو سوالوں کی حد تک محدود رکھوں اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو حکومت کا وکیل بھی بن جاؤں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اگدس افزل پروگرام ڈیریکٹر سوشل ڈیویلپمنٹ اور پولیسی پروگرام حبیب یونیورسٹی ڈاکٹر صاحب نے پی ایش ڈی کیا ہوا ہے ایکنومکس میں یونیورسٹی آف میزوری کینزس سے لوگ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس بجٹ کو کیا ہم عوام دوست بجٹ کیا سکتے ہیں دیکھیں یہ آپ کے پرسپیکٹر پر ڈیبینڈ کرتا ہے بجٹ اس کے اندر بہت سی اچھی چیزیں ہیں بہت سا اچھے ایک ری الائنمنٹ اور فوکس کیا گیا ہے لوگوں کی جوبز کریشن کی طرف ایکنومک گروت کی طرف لیکن اس میں کچھ چیزیں رہ بھی گئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ تمام چیزیں اس میں ڈال دی جاتی ہیں جو کہ ہو سکتا ہے آنے والے سال میں یہ ایڈمیسٹریشن یا یہ حکومت بجٹ کی طرف فوکس کرے تو پھر صحیح معنوں میں اس کو میں پرو پیپل بجٹ کہہ سکوں گا اچھے 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 آپ کیا رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی تھی آپ بتا سکتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو بہتر ہو سکتی تھی اس بجٹ میں دیکھیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان میں پاورٹی کا انسیڈنس بہت زیادہ بڑھا ہے پہلے کے مقابلے میں اور یہ سپیشلی زیادہ بڑھنا شروع ہوا ہے کوویڈ نائنٹین کے آنے کے بعد ایک حالیہ سٹیڈی آئی ہے دو پاکستانی ایکانومیسٹ نے کی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں پاورٹی کا انسیڈنس تقریباً ٹوینٹی ملین لوگوں تک جا رہا ہے یہ تقریباً آپ کی ٹوٹل پاپیلیشن کا دس فیصد ہے تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ احساس سلیش بی آئی ایس پی پروگرام کو میسیولی انہینس کرنے کی ضرورت تھی اس وقت گورنمنٹ نے اس میں تقریباً چوبیس فیصد کا اضافہ کیا ہے تقریباً دو سو بیلین پاکستانی روپیز سے اس کو دو سو چھالیس روپیہ چھالیس بیلین پر لے گئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے اس میں کافی massive investment کرنے کی ضرورت ہے اس کو تقریباً پانسو یا چھے سو بیلین پر لے جانے کی ضرورت ہے کیونکہ فاروق اگر آپ دیکھیں ہماری جیسی countries اپنے GDP کا تقریباً 1.5% social protection schemes کے اندر لگاتی ہیں ابھی جس قسم کا ہمارا situation چل رہا ہے ابھی ہم صرف 0.4 یا 0.5% لگا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ یہ اتنا بڑا problem ہے پاورٹی کا increase کرنا پاورٹی غربت میں اضافہ ہونا اور مزید لوگوں کا خط غربت کے نیچے دھکیلے جانا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ room تھا improvement کا حکومت کے لیے سر آپ room کی تو بات کر رہے ہیں لیکن اگر آپ حکومت کے وسائل دیکھیں تو 35% تو آپ کے کرزوں کے دائیوں میں جا رہا ہے پندرہ فیصد دفاع میں جا رہا ہے پھر پانچ فیصد حکومت کی اپنے جو running expense ہے اتنا ہی تقریباً pension میں بھی جا رہا ہے چودہ فیصد صوبوں کو دیا جا رہا ہے لے دے کہ دس فیصد بچتا ہے اس میں کہاں سے space نکالے یہ حکومت تو اگر آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ جو ان کے expenses ہیں اگر ان کو cut کرنے کی کوشش کرتے اور اس کو بڑھاتے stipend کو تو کہاں پہ گنجائش دی؟ دیکھیں ساری جو گفتبو میں سنتا آیا ہوں اس میں لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں expenditures کی لوگ بات کرتے ہیں receipts کی ایک چیز جس پہ لوگ بات نہیں کرتے اور جو بجٹ جس کا جس کی نشاند ہی کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بجٹ آپ کو اس معاشرے کی ترجیحات کے بارے میں بھی بتاتا ہے priorities پیسہ آپ کے پاس available ہے سوال یہ ہے کہ معاشرے نے کیا حکومت نے کیا غربت کے خاتمے کو ترجیح دینی ہے یا نہیں دینی اگر تو وہ معاشرے گھربت کے خاتمے کو ترجیح دیتا ہے اس کو ایک priority سمجھتا ہے تو somehow the other fiscal realignments ہے یا expenditures کی realignment اور rationalization سے آپ کے پاس اتنی space نکل سکتی ہے کہ آپ اس کو 500 billion کے اوپر لے جائیں ایک interesting proposal آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو total pension outlay ہے پاکستان میں یہ تقریباً 480 billion روپے ہے یہ اس amount سے بھی زیادہ ہے جو کہ ہماری حکومت کو چاہیے تمام کارے سرکار چلانے کے لیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں pensions کس طرح سے بڑھتی چلی جائیں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی strategy یہ ہو سکتی تھی کہ ایک pension fund قائم کیا جائے جس کی return سے پھر pensions کو دیا جائے pensioners کو پیسے دیا جائیں pensions دی جائیں جو کہ ان کا حق ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کے state کی پاکستان کی society کی service کی ہے وہاں سے آپ کو اس قسم کی fiscal space مل سکتی ہے کتنا fiscal space مل جائے گا اگر آپ بات کریں تین چار سال میں ایسا کوئی fund اگر create کیا جائے گا لیکن straight away 500 billion تو میرا خیال ہے کہیں نہیں گئے 500 سے 600 billion کی extra fiscal space آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ ایک successfully ایک pension fund create کرتے ہیں جب بھی آپ پیسے بی آئی ایس پی یا احساس کے clients کو غریب لوگوں کو دیتے ہیں تو یہ this is not charity اس سے آپ کی society میں positive social outcomes آتے ہیں آپ کی society میں malnutrition کم ہوتی ہے آپ کی society میں poverty کم ہوتی ہے آپ کی society میں صحت بہتر ہوتی ہے اور اس کے overall positive outcomes ہوں گے آپ کی economy کے لیے اگر آپ کی labor force پاس کھانا اچھا ہے اور ان کی صحت بہتر ہے second point second point یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ صرف خیرات نہیں ہیں جب آپ اتنا say for example کہ آپ 250 billion روپے extra بی آئی ایس پی slash احساس کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ ایک طرح کا fiscal stimulus ہے because جب بھی آپ لوگوں کو غریب لوگوں کو یہ پیسے دیں گے تو وہ ان کو spend کریں گے وہ expenditure میں لائیں گے تو یہ واپس economy کے اندر آئے گا تو میں نے کچھ اس کے اوپر calculations کی تھی اور میں نے یہ دیکھا کہ اگر پاکستان government 200 ارب روپے extra ڈالتی ہے کیا کہنا چاہیے economy کے اندر جیسے کہ بی آئی ایس پی یا احساس پروگرام تو over two years یہ extra 180 ارب روپے بنتے ہیں in terms of the multiplier effect یعنی کہ یہ اس کا ایک enhanced effect ہوگا تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ at the end of the day جو بھی حکومت expenditure کرتی ہے اس کا تعلق اس معاشرے اور اس حکومت کی ترجیحات یا priorities سے ہے اگر آپ کی priority قربت کا خاتمہ ہے تو آپ کو اس کے لیے fiscal space مل جائے گی چلے یہاں میں حکومتی نمائندہ بن کے آپ سے بات کرتا آپ نے ترجیحات کی بات کی کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ترجیح ہے وہ growth ہے تو alternatively یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب gdp grow کرے گا انہوں نے 4.8% کا target رکھا ہے by the way covid کے باوجود minus 0.4% سے 4% پر آگے تقریبا I don't know آپ اس کو impressive کہیں گے یا کیا کہیں گے لیکن لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں دوسری طرف انہوں نے target رکھا 4.8% کا تو growth ہوتی ہے economic activity pick کرتی ہے تو obviously employment create ہوگی تو وہ بھی economic activity کی طرف contribution ہوگا اور جب لوگوں کے باپ پیسہ آئے گا تو لوگ mates higher کریں گے drivers higher کریں گے چوگدائر higher کریں گے تو ایک طرح سے آپ ان کو جو steamers آپ نے دینا تھا احساس کے ذریعے وہ آپ jobs کی صورت میں بھی تو دے سکتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو policy ہے یہ current scenario میں یہ تنی work نہیں کرے گی جتنی احساس stipend کو بڑھانے سے جو فائدہ ہوتا Haruk that's a fair assessment جب growth ہوتی ہے تو obviously jobs create ہوتی ہیں اور jobs کی پاکستان میں ضرورت ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ in the current situation آپ کتنی jobs create کر لیں گے پاکستان میں سالانہ تقریباً two million jobs کی ضرورت ہے two million jobs کی ضرورت ہے تو آپ یعنی 20 لاکھ jobs کی ضرورت ہے آپ اتنی jobs میرا نہیں خیال immediately short term میں create کر سکتے ہیں number one number two جب بھی growth ہوتی ہے کسی بھی society میں تو invariably وہاں پہ inequality کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو یہ جو یہ جو stipends آپ دے رہے ہیں لوگوں کو احساس اور بی آئی ایس پی پروگرام کے تحت یہ غربت کے لیے بھی دے رہے ہیں اور ایک ایسی society بنانے کے لیے بھی دے رہے ہیں جہاں پہ inequality کام ہو اور میرا final point یہ ہے کہ growth کے بارے میں حکومت کہتی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک inclusive growth ہوگی مجھے ابھی تک یہ evidence نظر نہیں آیا کہ ان کی definition کیا ہے inclusive growth کی اور یہ کیسے inclusive growth کو کہا جا رہا ہے تو ان تمام points کی basis پہ میں یہ کہوں گا کہ اس چیز پہ focus کرنا بہت ضروری ہے کہ معاشرے میں مزید غربت کا اضافہ نہ ہو کیونکہ یہ ہماری ایک priority ہونی چاہیے تو سر اگر چلیں fiscal space کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے resources allocate کرنے کی اگر اس طبقے کو دینا ہے تو revenue بھی بڑھائی جا سکتی ہے وہ بھی ایک طریقہ ہے تو اگر growth ہوتی ہے GDP کی 4.8% جیسے focus کر رہے ہیں تو اس سے ظاہر ہے پھر tax collection بڑھے گی ان کی اور اگلے سال کا target بھی انہوں نے اچھا بڑھا رکھا ہے تقریب ان 5.800 اور اب کے قریب tax collection کا target رکھا ہے تو اگر حکومت revenue بڑھاتی ہے تو بھی fiscal space بڑھے گا اور ان لوگوں پر خرچ کر سکتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ revenue کے targets ہیں اس میں بھی کوئی problem ہے دیکھیں revenue کے targets کے حوالے سے کچھ آوازیں آئیں ہیں I think realistic پچھلے سالوں کے مقابلے میں آپ کو بتاتا ہے کہ government کی receipts کتنی ہیں یعنی government کے محصولات کتنے ہیں expenditure کی priorities آپ کو صرف priorities کے تھوہ ہی پتا چل سکتی ہیں کہ بھلے ان کے پاس اتنا زیادہ محصولات آ بھی جاتی ہیں کیا government کی یہ commitment ہے کہ وہ بی آئی ایس پی احساس کو یا پور پروگرامز کے لیے ان پیسوں کو ڈبل کرے گی تو یہ ایک priority issue ہے اچھا سر اس حکومت میں جو سب سے ایک بڑا مسئلہ رہا ہے وہ انفلیشن کر رہا ہے اور ابھی بات اور یہ غربت کی تو ظاہر ہے انفلیشن سے میڈل کلاس کے ساتھ غریب بھی بہت بری طرح پستا ہے اور اس حکومت نے ایڈمیڈ بھی کیا بعد میں جا کے کہ بھائی ٹھیک ہے انفلیشن بہت زیادہ ہوئی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں تو یہ جو بجٹ دیا گیا ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں revenue collection کا جو target ہے اس کا 67% indirect taxes سے آ رہا ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم inequality کی بات کرے تھے تو indirect taxes کو مزید بڑھاتے تو کیا اگلا سال بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ high end پر رہے گی انفلیشن اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک healthy inflation rate کیا ہونا چاہیے میرا خیال ہے کہ انفلیشن ایک بہت بڑا challenge ہے نہ صرف حکومت کے لیے بلکہ ہمارے society کے لیے بھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف inflation بڑھ ڈی ہے بلکہ sensitive price index جس میں food کا component یا food کا weight زیادہ ہوتا ہے وہ تو تقریباً 17-18% سے year on year grow کر رہے ہیں if I'm not mistaken تو یہ بہت بڑا challenge I think آنے والے دنوں میں میں inflation کو اوپر جاتا ہوا دیکھتا ہوں کیونکہ جب بھی آپ کسی بھی economy میں expenditure بڑھاتے ہیں in theory inflation اوپر جاتی ہے اور اس کا ایک اور reason ہے فاروک اور وہ reason یہ ہے کہ globally ایک بہت سے جو بڑے economists ہیں وہ inflation کا ایک بہت بڑا سحلاب اس کو predict کر رہے ہیں اس کی وہ نشان دہی کر رہے ہیں کیونکہ American economy میں بہت massive یا بہت بڑا fiscal stimulus ڈالا جا رہا ہے جس کا size تقریباً 4 trillion dollars جس کا size ہے اور ابھی سے وہاں یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر ایک inflation کا سحلاب آنے والا ہے American economy کا size اس قدر بڑا ہے global economy کے حوالے سے کہ جب بھی American economy کے اندر inflation آتی ہے تو پوری دنیا میں inflation آ جاتی ہے تو میں آنے والے دنوں میں energy prices اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور جب بھی energy prices اوپر جاتی ہیں تو آپ کی بجلی اور تیل یعنی پیٹرل یا ڈیزل یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا ہماری حکومت کے لیے کہ آنے والے دنوں میں وہ انفلیشن ساتھ کیسے یہ معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں وہ اچھا آپ نے انڈرنیشنل پرائیسز کی بات کر لی اور ہمیں والڈی نظر آ رہا ہے انڈرنیشنل آئیل پرائیس جو ہے وہ اکتر ڈالر پر بیرل پر واپس آ گئے اور اسی طرح سے اگر دیکھیں تو کول کے پرائیسز اوپر جا رہے ہیں سٹیل ری بار کے اوپر جا رہے ہیں اور جو امپورٹ سبسٹیٹیوٹ جن کا توری دے پہلے ذکر بھی گیسے سے پاورڈر ملک ہم امپورٹ کرتے اس کے پرائیس اوپر جا رہے ہیں پاوم آئل کے پرائیس اوپر جا رہے ہیں تو یہ جو گروت ہماری آ رہی ہے انہوں نے ٹارگٹ رکھا فور پائنٹ ڈیٹ پرسنٹ کا تو امپورٹ بل تو پھر مجھے لگ رہا ہے کہ بڑھے گا انفریکٹ ابھی نائن منس کی بیسس پہ دیکھیں تو تقریباً پچاس ارب ڈالر کی امپورٹس آلیڈی ہو گئی ہیں اور ابھی ثری منس پاکی ہیں ایسا لگ رہا ہے امپر اپنے آل ٹائم ہائے پہ جا رہے ہیں تو یہ جو جی ٹی پی گروت آئے گی اور پھر ظاہر ہے یہ اگر امپورٹس بھی بڑھتی ہیں اس سپیڈ سے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ انرجی چاہیے ہوگی میں کنسومشن کے لیے اور لوگ کنسیوم زیادہ کرتے ہیں جب گروت آتی ہے تو یہ کیسے سسٹین کریں گے اس کو اگر یہ ایکسپورٹس اسی طرح سے نہیں بڑھا سکے اور کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم دوبارہ سے وہیں چلے جائیں گے جہاں دو ہزار اٹھارہ میں کڑے تھے like is it another balance of payment crisis in the making اگر یہی ٹرینڈ فاروک continue کرتا ہے جس کی ابھی ہم دونوں نے بات کی ہے especially increase international energy prices تو yes ہم پھر ایک balance of payment crisis کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہماری سر ایک منہ جان کے hold کروں گا جو ہمارا یہ crisis شروع ہوا جہاں سے ہم current account deficit میں گئے اگر تھوڑا سا پیشلی حکومتوں میں بھی چلے جائیں یہ بتائیں خرابی ہوئی کہاں سے اور کیوں ہوئی تھی یہ میری جو اپنا analysis ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے اور میری اپنی research بھی اس کے اوپر تھی پی ایش ڈی میں کہ economic growth اور energy consumption کا اپس میں کیا تعلق ہے تو یہ چیز established ہے کہ جب بھی کہیں economic growth کسی country میں ہوتی ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ energy consumption بڑھ جاتی ہے پاکستان کی آپ example لے لیں جب پاکستان میں economic growth ہوتی ہے تو لوگوں کی incomes اوپر جاتی ہیں جب ان کی incomes اوپر جاتی ہیں تو وہ بہت سی چیزیں purchase کرتے ہیں جو کہ energy کا استعمال جن سے بڑھ جاتا ہے for example یہ بہت گرم ملک ہے سب سے one of the first purchases جو ہوتی ہے air conditioner کی ہوتی ہے پھر آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پہ سائیکل نظر نہیں آتی ہر کوئی motorcycle چلا رہا کراچی میں تقریباً 3 million 30 لاکھ motorcycle ہیں کراچی کے اندر تو اس سے یہ energy consumption بڑھتی ہے ہمارا problem یہ ہے کہ جب ہماری economic growth ہوتی ہے ہماری energy consumption بڑھتی ہے ہماری exports اس حوالے سے نہیں بڑھ پا رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ gap create ہو جاتا ہے between exports and imports جس کو بیسکلی آپ balance of payments crisis کہتے ہیں جو ہم sustain نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ہمیں بار بار IMF کا دروازہ کھٹ کھٹ کھٹانا پڑتا ہے تو یہ ایک fundamental problem ہے کہ ہماری جو exports ہیں وہ اتنی competitive نہیں ہے کہ جب دنیا کے اندر economic activity بڑھے تو ہماری exports خاطر 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 نظر نہیں آیا 9 months کا دیکھیں fiscal deficit اور پچھلے دس مہینوں میں سے پانچ مہینوں میں ہم deficit میں رہے ہیں حکومت تک سٹیٹمنٹ میں سرپلس دیے جا رہی ہے کہ ہم دس ماہ سے سرپلس ملے لیکن لیٹس 5 مہنس میں دیفیسٹ میں پھر یہ 4.8 پرسن کی گروت اچیف کرتے ہیں اور جو ساری اگزیمپل آپ نے دی تو ہم کیسے سسٹین کریں گے پھر ہمیں دوبارہ ایمیف کے پاس جانا پڑے گا دیکھیں اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں نمبر ون آپ حکومت نے یہ بات کی ہے کہ ایکس پورٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے آنے آگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو ان کی ان کا جو پلان ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ about 2 years کچھ آرہ ہیں کہ 35 billion ڈالرز کی ایکس پورٹ چلے جائیں گے اس فار ای جو میں نے پڑھائے تو ان کا plan ہے اس گیپ کو نیرو کرنے کا دوسرا طریقہ بھی ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسا پولیسی آرکیٹیکچر بنا سکتے ہیں جس میں آپ alternative fuels یا renewables یا solar energy کے اوپر جا سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو reliance ہے on energy وہ کام ہو دیں production تو ٹھیک ہے آپ کو انڈسٹری کو دینی ہے لیکن آپ گھروں کو homes کو تو آپ solar energy پہ لکھے جا سکتے ہیں experimentally بڑے شہروں کے اندر یہ سارا process available ہے کہ آپ صرف آپ کو now NOC چاہیے ہوتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس دیں کہ وہ solar کے اوپر شیفٹ کریں تو that will free up a lot of space for you as far as that extra import is concerned net metering پہ جا سکتے ہیں net metering entities کو بیچنا شروع کر دیں سار پلس ہم ہی جانا پڑے گا اس کی طرف تو اس پہ میرا خیال ہے کہ ہمارے policies سوس روی کا شکار ہے تو اس پہ فوکس کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں جب آپ انڈسٹری کو بجلی دیں گے اس کے ریٹرن زیادہ جنریٹ ہو سکتے ہیں وہ ایکسپورٹ بھی زیادہ کرتی ہے اور جابز بھی زیادہ کرتی ہے تو ای ٹھنک یہ پرابلم ہے ایکسپورٹ اور تعلیم پر ان کی ہیلتھ کیر پر یہ تو سوبوں کی زمیداری ہے سارا تو وفاق نہیں کرے گی پیلیس کیا پیسے نہیں تو آپ سوبوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں سپیشلی آپ سندھ اور پنجاب کا بجٹ بھی آ چکا ہے آپ نے شایف پر نظر بھی ڈالی ہی کیا سمجھتے ہیں ان کا بجٹ اس طرف اس ڈریکشن میں جا رہا ہے دیکھیں میں کسی ایک پولٹیکل پارٹی یا ایک سوبے کی بات نہیں کرنا چاہتا میں پروفیشنل اکانومیسٹ ہوں میں سمجھتا ہوں یہ سوشل رسپونسیبیلیٹی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹین امینڈمنٹ کے بعد ہیلتھ ایڈوکیشن کا جو جو ذمہداری ہے وہ سوبوں کی ہے میرا نہیں خیال انہوں نے اپنی ذمہداری پوری طریقے سے نبھائی ہے لیکن اس ساری اس سارے سوسائیٹی میں نہ کوئی فیڈل گورنمنٹ ہے اور نہ کوئی سوئی ہے یہ سب ایک سوسائیٹی ہے اور یہ سوشل رسپونسیبیلیٹی ہے یہ میری اور آپ کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ ہم اس قسم کا پریشور کریٹ کریں اپنے الیکٹڈ ریپیزنٹیٹیوز کے لیے کہ وہ پرو پیپل یا پرو پبلک پولیسیز بنائیں جس سے ہمارے لوگوں کے ہیومن کیپٹل میں اضافہ ہو سر اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمیں خلاصہ کر دیں ڈسکشن کا جو بھی بجٹ آیا اور پروینچل بجٹ بھی آئے تو اگر ہم گورنمنٹ جو اس وقت ترجیحات ہیں جو بجٹ میں نظر آرہی ہیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں اگر آپ اس میں دو تین تبدیلیاں کرنا چاہیں کوئی تین تو وہ کیا کریں گے آپ اگر بتا سکے لیکن نمبر ون میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان میں کیونکہ پاورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے سامنے آج پہلے بھی تھی اور اب بڑھ رہی ہے تو میں ایسی سوسائیٹی میں نہیں رہنا چاہتا جہاں ایک طرف اکنومک گروت ہو رہی اور دوسرے طرف غربت میں اضافہ ہو رہا ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو احساس بی آئی ایس پروگرام ہے اس میں اپنی الوکیشن ڈبل کرنے کی ضرورت ہے پانسو بلین یہاں پہ پیسے ڈالنے کی ضرورت ہے ایس نمبر ٹو فسکل سپیس کی آپ نے میرے سوال کیا اور بڑے ٹف قویسٹن تھے اور اچھے قویسٹن تھے اور دیکھیں اس کو انکریز کرنے کی ضرورت تو ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں ہماری جو فینینس ٹیم ہے وہ جس انداز میں ایم کے ساتھ اپنی نگوسیشن کو چلائے گی مازی میں بلکہ حالی میں اگر آپ آرژنٹینینا کا اگزامپل ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بہت ہی ٹف نگوسیشن ہو رہی ایم کے ساتھ. تو ہماری نیگوشیشن ہے اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ کچھ ایسے پرومننٹ پوزیشن میں لوگ آ کر کام کر چکے ہیں جو جن کا ماضی میں ان اداروں سے تعلق رہا ہوا ہے تو میں بھی وہ پاکستان کا کیس پاکستان کے لوگوں کا کیس اتنی اچھی طرح سے اس ادارے کے سامنے نہیں رکھ پائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہ there is a conflict of interest اور جب پاکستان نیگوشیٹ کرنے جائے IMF یا World Bank یا for that matter کسی کے بھی ساتھ تو ایسے لوگوں کو جانا چاہیے جن کا ماضی میں ان اداروں سے کوئی تعلق نہ رہا ہو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ایمپریشن آئے کہ there is some kind of conflict of interest تیسرے پاکستان میں آتا ہوں لیکن یہاں پہ جو تنکید ہوتی ہے بسکل اور یہ بھی کھا جاتا ہے کہ ان کو ground realities نہیں پتا لیکن یہ لوگ تو ریزائن کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کہہ رہے conflict of interest ہے لیکن دوسری بات اگر یہ پاکستان میں آئے ہیں تو ان کے نیچے جو ٹیمز کام کر رہے ہیں جن کو یہ سپر وائز کر رہے ہیں اور ویسلی اپنی قابلیت پہ کر رہے ہیں جو ٹیم کام کر رہے ہیں وہ تو دیہا ہے نوز on the ground ان کو تو ground realities پتا ہیں تو اگر آپ اس سے agree کرتے ہیں کہ جو باہر سے آ رہا ہے اس کو پاکستانی معاملات کا اتنا اچھا نہیں پتا وہ اتنا اچھا case present نہیں کر سکتا دیکھیں میں یہ بات نہیں کر رہا میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک چیز ہے conflict of interest اور I think اس کو ہمیشہ ملہوزے خاتے رکھنا چاہیے آپ اس کا ایک مثال میں ایسے دوں گا دیکھیں اگر آپ کسی foreign country سے military aid لیتے ہیں جنگی جہاز لیتے ہیں وہ foreign country اپنا air marshal تو نہیں بھیج دیتے ہیں یہاں پر کہ آپ جائیں اور پاکستان کی air force کے chief لگ جائیں تو ایسے تو نہیں ہوتا because یہ ہماری sovereignty کا issue ہوتا ہے اسی طرح ہماری economic sovereignty کا issue ہے جب ہم IMF سے بات کرتے ہیں تو اس میں میرا خیال میں کوئی ابحام کوئی اندیشے نہیں ہونے چاہیے تیسرا پوائنٹ سر اگر کوئی تیسرا suggestion budget کو مروح کرے تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا medium term کا ہے اس میں اچھی آوازیں آ رہی ہیں اسلام بات سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں education کے اندر focus کرنا ہے ہمیں اپنے لوگوں کو پڑھانا ہے اور ہمیں ان کو quality education دینی ہے جس میں ہمارے students school کے جو students ہیں وہ math اور reading کے اندر دنیا میں singapore finland east asian countries سے compete کر سکیں کیونکہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ یہ ایک understanding ہے اسلام آباد میں یا ہمارے policy makers میں کہ سمہا اگر آپ اچھے ایک economist لگا دیں گے تو ہم ایک competitive economy دنیا میں بن کے ابریں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارا system of education میں ہم compete نہیں کر پائیں گے دنیا کے ساتھ ہم competitive economy بھی نہیں بن سکتے بکوز ہماری labor force کے پاس اس قسم کی knowledge یا skills ہی نہیں ہوں گی کہ وہ اس قسم کی value added چیزیں بنائیں جن کی دنیا میں demand ہے اور جن سے ہمارا exports اور imports کا جو gap ہے وہ fail ہو سکے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ in the final analysis education یا quality education is the biggest input in making Pakistan an Asian tiger راکھ سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایک boom اور bus cycle میں فسے ہوئے یعنی پاکستان کی تاریخ میں کوئی چار پانچ سال کا period ایسا نہیں گزرا جہاں پہ یہ پانچ چھے پرسنٹ کی growth کو ہم جو ہے sustain کر سکیں ہوتا یہ ہی ہے کہ economy ہماری tank کرتی ہے پھر ہم growth کی طرف جاتے ہیں اور جہاں پہ وہ چار پانچ پرسنٹ پہ جاتی ہے تو basically اس کو ہم sustain نہیں کر پاتے کیونکہ اسی تناسب سے ہماری exports نہیں بڑھ پاتی اور ایک balance of payment crisis جو ہے وہ create ہو جاتا ہے اور ہمیں IMF جیسے اداروں کے پاس جانا پڑتا ہے ہمارا جو کرزہ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور حکومت کے پاس basically کرزوں کی ادائیگیوں میں اتنے پیسے خرچ ہوئے تھے کہ حکومت کے پاس fiscal space نہیں بچتا پیسے نہیں بچتے کہ وہ عوام کی اور ملک کی ترقی پر خرچ کر سکیں ایک بار پھر سے یہ دعویٰ کیے گئے ہیں اس بجٹ میں کہ یہ جو growth ہے یہ basically sustainable ہوگی اور پچھلی ساری جو growth تھی ان سے مختلف ہوگی یعنی کہ جس میں ہم sustain نہیں کر پاتے تھے یہ اس سے مختلف ہوگی اور ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ inclusive growth ہوگی یعنی جو نچلا طبقہ ہے اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا ایسا ہوتا ہے یعنی یہ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں یہ observation آپ کی ہے اور اپنی رائے ہمیں کومنٹس میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو basically inform کر رہی ہے economic جو ہمارے problems اس کے حوالے سے تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھیں کہ آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ